میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کی ہے کہ چونکہ سیاسی ماہور اس ملک پر صورت بہت خراب ہے اور اس ماہور میں میرے لیے چلنا بڑا مشکل ہے پیٹی آئی کی بڑے وکٹ گر گئی پرویس خٹک کا پیٹی آئی خیبر پختونخواہ کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں موجودہ سیاسی ماہور میں چلنا مشکل ہے نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ انتہال قابل مذہبت ہے اللہ کرے نو مئی جیسے واقعات دوبارہ نہ ہو دوستوں کی مشابرت سے آئندہ کا لاحی عمل تیہ کروں گا پربیز الہی اپنے گھر ظہور پہلے سے فرار ہوتے ہوئے گرفتہ انٹی کرپشن ٹیم نے بی ٹی آئی صدر کو پکڑا پربیز الہی کا سرویسز ہسپتال میں تیبی موائنہ ڈاکٹرز نے فٹ قرار دے دیا پربیز الہی کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے گرفتاری کے دوران مضاہمت کی تصدیق کر دی کہا پربیز الہی چھپنے کے ماہر ہیں بولٹ پروف کاری کا دروازہ لاک کر کے بیٹھے رہے شیشہ توڑنے کی کوشش پر باہر آئے ابھی تو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو مطلوب تھے ان کی زمانت کینسل ہو چکی تھی منسوخ ہو چکی تھی تو اس کیس میں گرفتار ہوئے ہیں کی تفصیل اس حوالے سے ڈی جی انٹی کرپشن تھوڑی دیر میں جاری کر دیں گے جس گاڑی میں موجود تھے اس گاڑی جو ہے اس کو تلاشی کے لیے روکا گیا تو وہ اوپن نہیں کر رہے تھے اس گاڑی کا ڈرائیور وغیرہ جو تھے تو پھر گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کے دوران جو ہے پھر گاڑی کا دروازہ کھل ہے تو اندر پرویز الہی موجود تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا پرویز الہی کی فیملی کی آڑ میں گلکت بلتستان فرار ہونے کی کوشش گھر سے چار گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ نکلے دو گاڑیوں میں بچے اور خواتین بیٹھے تھے جن کو چیک کیا گیا پرویز الہی کی گاڑی کو روکا تو ڈرائیور نے دروازہ نہ کھولا گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش پر گاڑی سے باہر آئے ڈرائیور کا بیان ریکارڈ پرویز الہی انٹی کرپشن کو ترکیاتی منصوبوں میں گھبلوں کے کیس میں مطلوب تھے مجرمالہ کی عدالت میں عبوری زمانت مسترد کر دی تھی وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں سیویلین اور عسکری قیادت شریک ہوگی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لیا جائے گا درشدگردی کے خلاف اقدامات پر بھی خور ہوگا نو مائی کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی مشابرت ہوگی پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانے کا مشن عاصف علی زرداری سیاسی محاص پر سرگرد سابق صدر نے لاہور میں ایک اور مصروف ترین دن گزارا بستی پنجاب سے پی ٹی آئی کے چھ باہ سر لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے تیار رانہ فاروق سعید، حسن مرتضی، شہزاد سعید چیما بھی بلابل ہاؤس گئے اوپن مارکٹ میں روپے کا ڈالر کو دھوبی پچکا ڈالر بارہ روپے سستہ ہو کر دو سو نینانوے روپے پھرا گیا چیرمن ایکچینج کامپنیز اسوسییشن آف پاکستان ملک بوستان کا کہنا ہے بینک تین سو پندرہ میں ڈالر خرید رہے تھے اور تین سو پچیس میں فروخت کر رہے تھے بینک کے حساب سے ڈالر ستائیس روپے سستہ ہویا ڈار کا جادو چلنے لگا پیٹرول، ایل پی جی، گھی، آئل اور آٹے کی قیمتوں کو بھی ریورس گئر لگ گیا پیٹرول آٹھ روپے کمی کے بعد دو سو پاسٹھ روپے لیٹر ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں تاریخی کمی 37 روپے سستی ایل پی جی 197 روپے کلو مقرد یوٹیلیٹی سٹورز پر کوکنگ آئل 93 روپے لیٹر اور گھی 68 روپے کلو تک سستہ کر دیا گیا سخت فیصلوں سے ملک کو دیبالیا ہونے سے بچایا دربیش چیلنجز پر مل کر کابو پالیں گے وزیر خزانہ اسحاگڈارک انڈسٹریل اسوسییشن کے وقت سے گفتگو رہا سیاسی ادم ایس تحکام کے معیشت پر بھی اثرات ہوتے ہیں صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے جلد کابو پالیں گے وزیرالہ پجاب کی زیر صدارت اجلاس اسپتالوں میں پرائمری انجیوگرافی پر پیشرفت کا جائزہ موسیل نقوی کی زیر صدارت لاہور کے میگا منصوبوں میں پیشرفت پر بھی اجلاس ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے ٹائم لائن مقرر ایلیویٹڈ ایکسپرے سوے کا منصوبہ بھی جائزہ لیا گیا پیٹرن انچیف ایکٹرمان گوہر اجاز کہتے ہیں کہ پنجاب میں کپاس کی پیداوار کے لیے وزیرالہ نے کامیاب مہم چلائے صوبے میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ متوقع ہے کپاس کی بہتر قیمت مقرر کرنے پر وزیر آزم اور وزیرالہ کے شکر گزار ہیں روڈا کا محول دوست منصوبہ چہار باگ میں ترقیاتی کام دیزی سے جاری سڑکوں کا جال بچھے گا سکول یونیورسٹی بنے گی ہسپتال، کمیونٹی سینٹر، کمرشل مارکٹ اور پارٹ بھی منصوبے کا حصہ سی او امران امین نے منصوبہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں دسمبر میں خریداروں کو تعمیرات کی اجازت دے دیں گے دار کا جادو چلنے لگا پیٹرول، الپی جی، گھی، آئل اور آٹے کی قیمتوں کو بھی ریورس گیر لگ گیا پیٹرول 8 روپے کمی کے بعد 262 روپے لیٹر ہو گیا الپی جی کی قیمت میں تاریخی کمی 37 روپے سستی الپی جی 197 روپے کلو مقرر یوٹیلیٹی سٹورز پر کوکنگ آئل 93 روپے لیٹر اور گھی 68 روپے کلو تک سستہ کر دیا گیا سخت فیصلوں سے ملک کو دیبالیا ہونے سے بچایا دربیش چیلنجز پر مل کر کابو پالیں گے وزیر خزانہ اسحاگڈارک انڈسٹریل اسوسییشن کے وقت سے گفتگو کہا سیاسی ادم ایس تحکام کے معیشت پر بھی اثرات ہوتے ہیں صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے جلد کابو پالیں گے وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس اسپتالوں میں پرائمری انجیوگرافی پر پیشرفت کا جائزہ موسیل نقوی کی زیر صدارت لاہور کے میگا منصوبوں میں پیشرفت پر بھی اجلاس ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے ٹائم لائن مقرر ایلیویٹڈ ایکس پر سوے کا منصوبہ بھی جائزہ لیا گیا پیٹرن انچیف ایکٹرمان گوہر اجاز کہتے ہیں کہ پنجاب میں کپاس کی پیداوار کے لیے وزیرالہ نے کامیاب مہم چلائے صوبے میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ متوقع ہے کپاس کی بہتر قیمت مقرر کرنے پر وزیرعظم اور وزیرالہ کے شکر گزار ہیں موسیقی 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 روڑا کا محول دوست منصوبہ چہار باگ میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری سڑکوں کا جال بچھے گا سکول یونیورسٹی بنے گی ہسپتال، کیمیونٹی سینٹر، کمرشل مارکٹ اور پار بھی منصوبے کا حصہ سی او امران امین نے منصوبہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں دسمبر میں خریداروں کو تعمیرات کی اجازت دے دیں گے موسیقی گرمی مائنس جون جنوری میں بدل گیا رابلپنڈی اور اسلام آباد میں موسلہ دھار بارش لاہور میں باران رحمت سے خون کی بڑھ گئی جہلم، خاریا، آرفالہ، حافظ آباد میں جل تھا لیک ہو گیا سواد، ایبٹ آباد، مالا کنچ میں اولوں کی برسا آزاد کشمیر اور گلگت بلکستان میں بادلوں کی ننگ شاری چمن، کلہ سیف اللہ اور زیارت میں طوفانی بارش اور یالہ باری مہک میں موسمیات میں مزید بارشوں کی کلا دی موسیقی